نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان آلیہ چورا شریف آستان آلیہ چورا شریف فیضان چورا ہی حضرت محمد بطر دجا فاروقی ملکزی سجادہ نشین آستان آلیہ چورا شریف فیضان چورا ہی اللہ رب العالمین و اقبت للمتقین الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دین ہند اللہ الاسلام صدق اللہ الاسیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی عاظرین محترم آپ سب لوگ آج اس ارس کی تقریب سعید میں اکٹھے ہوئے ارس ہمیشہ مقربین اور ان لوگوں کا منعایا جاتا ہے جن کی میزار اور قبریں زندہ ہوا کرتی ہیں حاضرین محترم رب علم یہ ذل فرماتا ہے کہ مومنوں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغ ہیں اور کفار کی قبریں جہنم کے گڑوں میں سے گڑے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ قبریں جہاں پہ دیے جلیں جہاں پہ کم کم روشن ہوں جہاں پہ آکے انسانوں کو سکون ملے جہاں پہ خوف نہ ہو کہ جہاں پہ آکے پریشانی لاحق نہ ہو وہ ان مومنین کی قبریں ہیں جہاں پہ جو جنت کے خوبصورت باغ ہے سکون اور سکوت وہاں ہی ملتا ہے جہاں پہ جنت کی طرح کا آرام ہوتا ہے دوستانِ گرامی آج ہم لوگ اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ان کی مرکدیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے جنت کے خوبصورت باغ بنائے ہیں آجرینِ محترم ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے دوستانِ گرامی میرے آقاِ کریم نبیِ رحمت سیدِ کونین مدنی تاجدار سرکارِ مدینہ کے ساتھ اس دین کی وابستگی رب کائنات کو جس طرح انبیاء میں میرے آقاِ کریم نبیِ پاک سیدِ کونین سہبِ لولاک سب سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہیں آپ کے ساتھ زیادہ پیار ہے ورنہ انبیاء تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش موجود ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام سلام اللہ علیہ حاصلے کے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء رب کے مقرب بندے ہیں رب نے اپنی انعایات بھی انہیں عطا فرمائی اور اپنے فضل سے ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی اور ہدایت کرنے والا بنا کے کائنات میں بھیجا ان سب نے اپنے اپنے مقدور بھر اپنے اپنے وقت میں انسانوں کی اصلاح اور تربیت کی لیکن ان کا جو مقدر تھا ان کی جو بسات تھی جتنا اس وقت کے انسانوں کا شعور تھا اس وقت کے مطابق انہوں نے انسانوں کو شعور عطا کیا دوستانِ گرامی میرے آقاِ قریب نبی الرحمت سیدِ کونین مدنی تاجدار انبیاء میں سب سے افضل ترین ہیں میرے آقاِ قریب سیدِ کونین مدنی تاجدار سے پہلے کلیم اللہ بھی آئے میرے آقاِ قریب نبی باگ سیدِ کونین کی آمد سے پہلے خلیل اللہ بھی تشریف لائے دوستانِ گرامی کلیم کا بھی بڑا مقام ہے وہ ہوتا ہے جو رب سے ڈاریکٹ کلام کر لے جو رب کے ساتھ باتیں کر لے اس لیے کلیم کوئی کم درجے والا نہیں ہوتا بڑی افضلیت والا ہوتا ہے خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کا دوست ہو جو رب کو دوست رکھے دوستانِ گرامی ہمارے ایک نبی رحمت سیدِ کونین مدنی تاجدار کا درجہ ان سب سے اعلی ہے ان سب سے اونچا ہے آپ کو رب کائنات نے حبیب اللہ کا لقب دیا حبیب اللہ کون ہوتا ہے خلیل اللہ وہ ہے جو رب کو دوست رکھے حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو رب اپنا دوست رکھے دوستانِ گرامی میرے آقاِ کریم نبی پاک سیدِ کونین مدنی تاجدار کا مقام اور دیگر انبیاء میں ایک واضح فرق موجود ہے میرے آقاِ کریم نبی پاک سیدِ کونین سے پہلے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارز کی ارز کی کہ اے رب باری طالع میں تیرے جلو کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں تیری زیارت کروں تو رب نے فرمایا کہ لند ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تیری بسات نہیں ہے تو کوئی تور کو دیکھ لے اگر کوئی تور کے جلو کو دیکھے تو دیکھ سکا تو اس کے بعد میری جلو کو دیکھ پائے گا تو دوستانِ گرامی میرے آقاِ کریم نبی پاک سیدِ کونین مدنی تاجدار کا مرتبہ کیا ہے آپ امہانی کی گھر آرام فرما ہے رب قریب اپنے مقرب فرشتوں کو بھیجتا ہے جبریلِ امی کو حکم فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلالاؤ ایک کافلہ ایک جمع غفیر ساتھ لے کے جاؤ جب جبریل جانے لگے رب کائنات کہتا ہے جبریل جانے لگے ہو سوچ لو تم نے میرے محبوب کو بلا کے لانا ہے ہو سکتا ہے میرا محبوب آرام فرما رہا ہو سکون میں ہو جا کے ایسے ہی نہ جگہ دینا کہیں ایسے نہ ہو کہ بیادبی ہو جائے یہ نہ ہو کہ تم کسی بیادبی کے مرتقب ہو جاؤ جانا جانا جب بارگاہ نبوت میں جانا میرے آقا نبی رحمت سیدِ کونین کے مدنی تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے اپنے ان کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کی تلیوں سے لگانا میرے محبوب کے پاؤں سے مس کرنا جب ان کافوری ہونٹوں کو مس کرنے سے میرے محبوب کی محبوب کی آنکھ کھلے گی تو میرا سلام کہنا اور اس کے بعد ارد کرنا کہ آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے آپ کا رب چاہتا ہے کہ محبوب کریم آپ ارشوں پر تشریف لے آئیں ادھر دیکھو فرق کیا ہے ایک ارد کرتا ہے کہ میں مشتاق ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں تیارت کرنا چاہتا ہوں رب فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا ایک ابھی سویا ہے اس نے خاش بھی ظاہر نہیں کی اس نے التماس بھی نہیں کی اس نے ارد بھی نہیں کی رب لمحضر اپنے مقرر فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کے میرے محبوب کو اپنے خوبصورت خوبصورت فرشتوں کے جھرمت میں آسمانوں تک لے آو دوستانِ گرامی یہ عظمت ہے میرے آقاِ کریم نبی پاک سیدے کونین کی دوستانِ گرامی جس طرح میرے آقاِ کریم نبی پاک سہب لولاک مدری تاجدار کو رب کائنات نے عزت سے نوازا اسی طرح رب کائنات نے میرے آقاِ کریم نبی پاک سیدے کونین کے دین کو بھی دنیا میں عزت اور رفت عطا فرمائی وہ رفت وہ مقام جو میرے آقاِ کریم نبی پاک سیدے کونین سہب لولاک کو باقی انبیاء پہ ہے اسی طرح میرے نبی کے دین کو باقی دینوں پہ اسی طرح فوقیت حاصل ہے آو دوستانِ گرامی آج ہمیں اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے ہم کائنات کے اس دین کے رائی ہیں اس دین میں ہیں جو دنیا کائنات میں مساوات کا بہترین دین ہے جو دنیا کائنات میں برابری کا بہترین دین ہے انسانیت کی اصلاح کا بہترین دین ہے بہترین قوانین والا دین ہے دوستانِ گرامی دنیا میں اپنوں نے نہیں پرائیوں نے بھی اس کی تعریف کی کیونکہ میرے نبی پاک سیدے کونین دنیا کائنات میں تشریف لائے مکہ مکرمہ میں جب آپ قدب رنجہ فرماتے ہیں وہاں پہ فتنوں کا گھڑ تھا فسکو فجور گمراہیاں بیراہ روی اور دنیا میں دوسروں پہ جبر کرنا ظالم اور صفاق لوگوں کا آگے پڑھنا اور برائیوں پہ فخر محسوس کرنا اور دنیا کے تیش اور عباب پہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرنا یہ اس وقت کا وطیرہ تھا وہاں پہ جس کی لاتھی اس کی بینس جس کے پاس طاقت ہوتی وہاں پہ بڑائی حاصل کر لیتا دوسروں کو نیچے دبا لیتا لیکن میرے آقا کریم نبی پاک سیدے کونین مدنی تاجدار جب تشریف لائے آپ نے بیسس سے پہلے بھی جب کائنات میں آئی شعور کی حدوں کو پہنچے اس وقت اس وقت سے ہی اس وقت سے ہی آپ نے انسانیت کی بھلائی کے عمل شروع کر دیئے انسانوں کو فلا دی انسانوں کو بھلائی عطا کی اور انسانوں کی بے قص اور بے بس لوگوں کی مسیحائی کی یہ میرے آقا کریم نبی پاک سیدے کونین مدنی تاجدار کی زندگی کا ایک خوبصورت اصول تھا دوستانِ گرامی میرے آقا نبی رحمت سیدے کونین مدنی تاجدار نے پفارِ مکہ کو چیلنج کر کے کہا تھا صفحہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اے مکہ والو میری چالیس سالہ زندگی تم میں گزری ہے کیا تم نے کبھی مجھے چھوٹ بولتے دیکھا ہے کبھی میں نے کسی کے سامنے دروگ گوئی کی ہے کسی کی امانت میں آپ کے دین کو جھڑا رہے تھے ان میں سے کسی کی جرت نہیں پڑی کہ آنکھیں وہ کہہ دے وہ یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے کبھی سنا ہے یا کبھی دیکھا ہے سب نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت آستان علیہ چورہ شریف فیضان چوراہی فیضان چوراہی آج ہم اس نبی کریم سیدے کونین کے پیروکار ہر بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کو اپنی زندگیوں کا معبول بنا لیا ہے ادھر نماز پڑھتے ہیں ادھر جھوٹ بولنا خیانت کرنا کم تولنا اور دنیا کی تمام برائیاں ہم میں بدرجہ عتم موجود ہیں ہم کس طرح اس قابل ہیں کہ ہم نبی کریب سیدے کونین کے امتی کہلائیں ہمارے آقا کا دین بے مثال ہے ہمارے آقا کی شخصیت بے مثال ہے لیکن ہم ہم بیکار ہیں ہم نے نہ ہی نبی پاک کی اصاف حمیدہ کو اپنایا نہ ہی اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنایا میرے آقا قریب نبی پاک تو اس وقت بھی لوگوں کے مسیحہ تھے جب ابھی تک آپ نے بیست کا اعلان نہیں کیا تھا جو آپ کے پاس دنیا کے دکھ لے کے آتا مشکلیں لے کے آتا ابتلائیں لے کے آتا آپ اس کی مدد فرماتے اور انسانوں کی مدد کرنا آپ کی زندگی کا پہلا حصول تھا ہم اپنے پائیوں کا فکر نہیں کرتے خود اپنے احوال میں اس طرح مست ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے پلوس میں کیا ہو رہا ہے ہمارا پلوسی کس حال میں ہے دوستانِ گرامی یہ میرے آقا قریب نبی پاک سیدے کونین کے دین سے دوری اور بیراروی کی وجہ ہے اخلاق باختگی اور اخلاقی قوانین اور قدریں ہم کھو چکے ہیں دوستانِ گرامی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی رامت سیدے کونین مدنی تاجدار کی سنتوں کو اپنایا جائے تو صرف نمازوں سے کام نہیں بنے گا صرف روزے رکھنے سے کام نہیں بنے گا صرف زکاة دینے سے کام نہیں بنے گا ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی ہمیں انسان وہ انسان بنانا ہوگا جو انسانی کے لیے منفیت کا بحث ہو جس کے بھائی اس سے خوش ہو جس کی بہنیں اس سے خوش ہو جس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جو مسجد میں جائے مسجد والے سکون محسوس کریں جو محلے میں جائے پڑوسی اس سے سکون محسوس کریں جو دنیا میں فتنہ نہ ہو دنیا میں خیر ہو اور خیر کر رہا ہی ہو کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تم سے میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے بھلائی لے کے آئے دوستانِ گرامی اسی وطیرے کو اسی راہ کو میرے نبی پاک سیدِ کونین سیبِ لولاک کے ان غلاموں نے اپنایا جن کے نام نامِ نامی ابو بکر و عمر ہیں جن کے نامِ نامی عثمان و علی ہیں جن کے نامِ نامِ نامی عبد الرحمن بن نوف اور ابو حریرہ ہیں وہ سب لوگ اسی راہ کے رائی تھے ان کی زندگیاں انسانیت کے لیے فلاہ میں گزرتی تھی انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمہ دنیا میں بھلائی خیر اور آمن کا پیغام دیتی ہوئے گزارا دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں وہ زندگیاں جنہوں نے دنیا کائنات میں اسلام کو خوبصورت دین بنایا جن کی تقلید میں جن کی راہ پہ چلتے ہوئے اسلام دنیا کا بہترین دین بنا وہ کون تھے وہی نفوسِ قدسیاں تھے جن کے آج آج یہ صحیاب پیروکار ہیں جن کی راہوں پہ چلنے والوں کے ہم قدم تھامے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہدایت ملتی ہے تو کسی ابو بکر کی راہ سے ملتی ہے کسی عثمان کی راہ سے ملتی ہے کسی عمر کی راہ سے ملتی ہے کسی حیدرِ قرار کی راہ سے ملتی ہے یاد رکھو یاد رکھو ہدایت اس کے علاوہ تمہیں کہیں نہیں مل پائے گی کیونکہ وہ وہ نفوسِ قدسیاں ہیں جن کو ربِ کائنات نے کائنات میں روشنی پھیلانے کے لیے نور کے خوبصورت کمکمے بنا کے بھیجا ہے ان کی زندگی کا ایک ایک عمل ان کی زندگی کا ایک 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 فیل ہمارے لیے مشہ لے راہ ہے آو دیکھو حضرت دیکھو سیدنا ابو بکر کی زندگی کو دیکھو سیدنا عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی اتباہ میں گزاری نبی کے حکم کو مان لینا اور نبی پاک جس کو پسند نہ فرمائیں اس کو ترق کر دینا ان کی زندگی کا معمول تھا جب آپ اسلام میں داخل ہوئے چالیس سزار درم آپ کے پاس موجود تھے وہ سب اسلام کی خدمت میں صرف کر دیئے یہاں تک ہی نہیں اپنا مال اپنی آل اور اپنا خاندان سب کچھ نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار پہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے یہاں تک ہی نہیں بلکہ انسانیت کی فلا اور خدمت کی بات کرو تو ابو بکر جب خلیفہ تھے اس وقت بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے ایک جب آپ کا انتقال ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے ایک دن بیٹھے تھے ایک ایک بچی آئی آکے کہتی ہے امیر المومنین کون ہے آپ نے فرمایا میں ہوں آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ ابو بکر شام کو میری بکریاں دویا کرتے تھے سبحان اللہ 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 ابو بکر امیر المومنین تھے لیکن ایک ایسے گھر میں جن کا باپ فوت ہو جکا تھا شام کو جا کے ان کی بکریاں دو کے انہیں دیتے وہ دودھ بیچ کے اس پر گزارا کرتے یہ عمر فاروق یہ سیدنا ابو بکر کی زندگی کا معمود تھا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے کہا ہاں جو کچھ امیر المومنین سیدنا ابو بکر کرتے تھے وہ خدمت میں کروں گا آپ اس بچی کے ساتھ چل دیئے آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے اور اٹھ کر رہے تھے اے امیر المومنین کتنی مشکل رائے متعین کر گئے ہو ہمیں یہ نبھانا کتنی مشکل ہو جائیں گی یہ تھا وہ وطیرہ وہ راہ جو ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق نے جس پہ چل کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے اس شہر کو دنیا کائنات کا بہترین شہر بنایا اس تہذیب کو کائنات کی اعلی عرفہ اور بہترین تہذیب بنایا دوستانِ گرامی یہی بات نہیں بلکہ سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر انسانوں کی خدمت اور فلات کی راہوں پہ اس طرح معمور رہے کہ جب بھی جس کو بھی ضرورت پڑتی آپ نے اپنی زندگی میں اپنی جتنی جمع پونجی تھی ان مفلوق الحال غلاموں کو جو اسلام قبول جنہوں نے کیا اور ان کو کفار ذکھ پہنچاتے تھے ان کو آزاد کرنے میں صرف کر دیا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا سیدنا بلال حبشی کا یاد رکھو بلال حبشی کون ہے بلال حبشی جو ابو بکر کی ایک ادنا سی نیکی ہے اس ابو بکر کا کیا مقام ہوگا اس ابو بکر کا کیا مرتبہ ہوگا جس کی نیکیوں میں ابو بکر پہ جن کی نیکیوں میں بلال حبشی بھی شامل ہے جس کی نیکیوں میں عثمانِ غنی زنورین بھی شامل ہے جس کا اس کا مقام کیا ہوگا کہ جلیل القدر صحابہ میں سے کثیر تعداد انہی کی دعوت اسلام پہ اسلام میں داخل ہوئے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر فیضان چوراہی دوستانِ گرامی یہ تو تھے وہ جو خلیفہ اول تھے جن کو افضل البشر بعد از انبیاء کہا جاتا ہے جن کا مقام یہ ہے جن کا مرتبہ یہ ہے جن کو رب کائنات نے عزت دی تو اتنی دی کہ میرے آقا کریم نبی پاک نے فرمایا پوری امت مسلمہ کی ساری نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے میزان پہ میرے ابو بکر کو دوسری طرف رکھ دیئے جائیں لیکن ابو بکر کی نیکیاں پھر بھی زیادہ ہوں گی پوری امت مسلمہ سے یہ ہے مقام یہ ہے مرتبہ دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں وہ وہ شخصیت وہ شخصیت جن کے بارے میں میرے نبی پاک سیدے کونین نے فرمایا آسمان پہ جتنے ستارے ہیں میری امت میں عمر ایسا جوان ہے جس کی نیکیاں ان کے برابر ہیں یہاں تک ہی نہیں دنیا کا تاریخ دان کہتا ہے کہ نہ جانے دنیا والے اس الیکزنڈر کا نام کیوں بار بار لابتے ہیں اس نے آٹھ آٹھ لاکھ مربع میل زمین فتح کی تھی وہاں پہ بھی کوئی نظام نہیں بنایا جب وہ گیا تو مفتوگہ علاقے دوبارہ دو تاراج ہو گئے اور اسلام کا وہ الیکزنڈر دیکھو جس نے چوبیس لاکھ مربع میل زمین فتح کی اور وہاں پہ دنیا کینات کا بہترین بہترین قانون نافذ کیا وہاں پہ بہترین نظام مرتب کیا وہاں کے انسانوں کے لیے بہترین سسٹم رائج کیا دوستانِ گرامی اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا الیکزنڈر عمر فاروق تھا سکندرِ آزم نہیں تھا وہ تھا جس نے بہت ساری دنیا فتح کر لی اور دنیاِ کائنات میں جہاں پہ مشرق سٹے کے مغرب تک شمار سٹے کے جنوب تک اسلام کے چندے لہرانے لگے یہ عظمتِ دین کا وہ خوبصورت صفائی تھا جس کی کرتے کو کئی پیوند لگے ہوئے تھے جو جب لیٹا ہوتا تو تاریخ دان لکھتا ہے کہ مدینہ کی زمین پہ عمر زمین پہ ریت پہ لیٹا ہوتا اور کوڑا اس کے پاس پڑا ہوتا اللہ کی قسم دنیا کی شہنشاہ روم اور بڑی بڑی سلطنتوں کے بڑے بڑے بادشاہوں کی بینیام تلوانوں کے سامنے عمر کا کوڑا زیادہ طاقت رکھتا تھا یہ تھا عمر یہ تھا عمر ایک دن عود پہ کھڑا تھے کہ وہاں پہ زلزلہ آ گیا آپ نے اپنا کوڑا اٹھایا اور زمین کو مارا باتوں پہ عمر جیسا انصاف کرنے والا حکمران موجود ہے اس کے باوجود تو کامتی ہے خبردار آج کے بعد ایسا نہ کرنا اس کے بعد اس زمین نے کامپنے سے انکار کر دیا آج تک اس زمین پہ کبھی زلزلہ نہیں آیا یہ عمر تھا جس کا جس کا حکم ہواوں پہ بھی چلتا تھا پانیوں پہ بھی چلتا تھا فضاؤں پہ بھی چلتا تھا زمین پہ بھی چلتا تھا زمانے پہ بھی چلتا تھا دور ایک علاقے میں ایک گھڑریہ اپنے جانوروں کو پالتا تھا وہاں پہ ایک دن اس نے شور شور سے چلانا شروع کر دیا آج عمر فاروق زمین پہ نہیں رہا آج عمر فاروق زمین پہ نہیں رہا لوگوں نے پوچھا تمہیں کچھ ٹیلیگرام آئی ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کہتا ہے کہ پہلے ایک ندی پہ میری پیڑیں اور یہ یہ جو یہ پیڑیا تھا پانی پیتے تھے لیکن کبھی اس نے آنکھ اٹھا کے میری پیڑوں کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ عمر کا جلال یہ تھا کہ پاڑوں میں رہنے والا پیڑیا بھی عمر کے روب اور دب دبے سے درتا تھا لیکن آج اس نے میری پیڑ اٹھا لیا ہے اس سے معلوم ہوگا ہے دوستانِ گرامی ہم ان ہی لوگوں کی راہوں پہ چلے والے ہیں وہ دنیا میں وہ دنیا میں بہترین تھے وہ دنیا میں آلہ تھے وہ دنیا میں بہترین اس لیے تھے کہ انہوں نے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کے عظمت کو عظمت کو دلوں میں بسا لیا تھا اور نبی پاک سید کونین کے عطا کردہ قوانین کو اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا ہم وہ ہیں جو صرف نماز تک محدود ہم صرف یہ ہیں کہ مسلمان کہلانے تک محدود ہم صرف یہ ہیں کہ ہمارے کام سب وہ ہیں جو اسلام کے منافی ہیں ہم دنیا کے تمام بیراربی اور اخلاق باختگی کے اصولوں پہ عمل پیرا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا دور تھا ایک ہندو تھا جو اسلام سے پیار کرتا تھا لیکن غیر مسلم تھا لیکن اسلام نہیں قبول کیا اس نے اسے کسی نے دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو کہنے لگا تم میں سے دو قسم کا دین ہے ایک وہ دین ہے جس پہ بایزید چل رہا ہے ایک وہ دین ہے جو تمہارا دین ہے تمہارے دین پہ میرا ایمان نہیں بایزید جیسا بننا میرے لیے مشکل ہے ممکن نہیں ہے اس لیے میں اسلام کی طرف نہیں آتا اگر ہم خود اپنی اخلاق کی لحاظ سے گر چکے ہیں ہم خود اپنے معاملات میں پست ہو چکے ہیں تو اس میں نہیں اسلام کا قصور ہے نہیں ہمارے دین کا قصور ہے ہمارا دین آج بھی آلہ ہے کل بھی آلہ تھا ہمارے دین کی عظمت اپنی جگہ پہ مسلم ہے اور ہمارے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی عظمت اپنی جگہ پہ مسلم ہے آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے 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 ماضی کی طرف لوٹ جائیں ہم اسی طرف لوٹ جائیں جس طرف ہمارے اصلاف وہ معزز سے دنیا میں سہبِ قرآن ہو کر وہ معزز سے دنیا میں سہبِ قرآن ہو کر تم زلیل و خوار ہو تارکِ قرآن ہو کر وہ دنیا میں عالی تھے انہوں نے بہترین راہیں اپنائیں آج ہم نفوسِ کسیہ کی سکرا کرتی ہیں کیونکہ یہ وہ بہترین انسان تھے جنہوں نے ابو بکر کو اپنایا جنہوں نے عمر فاروق کو اپنایا جنہوں نے تابین کو اپنایا جنہوں نے باہیزید بستامی کو اپنایا حسن بسری کو اپنایا جنہوں نے جنیدِ بغدادی کو اپنایا وہ ان کی راہوں پہ چلے تریقت کے راہ ہی بنے انہوں نے دنیا میں خیر پھیلایا انہوں نے فتنوں سے دنیا کو دور کیا دنیا کو آپس میں جوڑا فتنوں میں نہ ڈالا یاد رکھو فتنوں میں ڈالنا شیطانوں کا کام ہے صوفی اور اللہ کے بندے دنیا کائنات کی مخلوق میں پیار بانٹتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرتے ہیں ان کو فتنوں سے بچاتے ہیں فسکو فجور سے بچاتے ہیں گمرائیوں سے دور کرتے ہیں انہیں ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں انہیں اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور یاد رکھو دنیا کے ان مقربین کا یہ فیض ہے کہ ان کے قرب میں رہنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا اپنی راہ سے کبھی نہیں بھلڑتا اس کو دنیا کا کوئی شیطان کسی روپ میں بھی آ جائے ان کی راہ کو اس کو گمرائی کی طرف نہیں لے جا سکتا دوستانِ گرامی آج ان مقربین کے عرص میں یہی پیغام ہے کہ آؤ فتنوں سے نکل کے اپنے دلوں میں نبی پاک سہبِ لولاک مدنی تاجدار کی محبت ڈالو آؤ آؤ کوشہِ خلوت میں بیٹھ کے آؤ اپنی ان تاریخ راتوں میں کچھ گھڑیاں نکال کے نبی پاک سہیدِ کونین پہ درودِ باک پڑا کرو تمہارے دین میں اخلاص آ جائے تمہاری زندگیوں میں پیار آ جائے تمہیں محبت کرنے والا ایک صوفی بان جاؤ درویش بان جاؤ وہ عبادت تمہاری کسی کام کی نہیں جو ریاض پہ کی جائے تم جمعہ پڑھتے ہو اس لیے کہ لوگ دیکھیں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو لوگ نمازی کہیں حاج کرنے کے لیے جاتے ہو لوگ حاجی کہیں عمرہ کرتے ہو لوگ کہیں ہرمین کا زہر رہے تم زکاة دیتے ہو لوگ کہیں کہ یہ بہترین زکاة دینے والا ہے روزہ کھولتے ہو بڑا اعتمام کرتے ہو تاکہ لوگ کہیں روزے دار ہے یاد رکھو عبادت وہی قبول ہوگی جو مائز اللہ کے لیے ہوگی جو جس میں اخلاص شامل ہوگا جس میں تمہارا باطن راضی ہوگا اور تم دنیا سے بینیاز ہوگے دنیا کی تمام چیزوں سے بینیاز ہوگے صرف رب کی رضا کے لیے کروگے صوبیوں نے یہی سمجھایا یہی ہمیں سکھایا کہ اپنے تعلق کو اللہ سے خالص کر لو جو رب سے تمہارا تعلق ہے وہ دنیا کی کسی خواہش اور دنیا کی کسی حرس پر مبنہ نہ ہو دنیا کی کسی لالت پر مبنہ نہ ہو تم یہ نہ ہو کہ دوسروں کو غریبوں میں زکاة بانٹو چاہت تصویریں تمہاری ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہوں تم دنیا کے اور خیرات بانٹو تو تب بھی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے یہ کام بے ریاں ہونے چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے اس لیے عبادت اور ریاضت جب بھی کرو تو محض اللہ کی رضا کو سوچ کے کرو دنیا کے دکلاوے کو ترک کر دو اور اپنے اندر ایک ایسا ایمان پیدا کرو ایک ایسا خالص ایمان پیدا کرو کہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ادا بڑی رب کو پسند ہے کہ رب کا بندہ یہ جانے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو گشت کر رہے تھے ایک گھر کے پاس سے گزرے اندر سے صدا آئی ایک بچی کو اس کی ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو دودھ میں پانی ملا دو اس نے کہا اما ہمارے امیر المومنین نے منع کیا ہے ملاوٹ سے کہا امیر المومنین کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے آپ نے وہ بیٹی کہنے لگی اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے امیر المومنین کو بچی کی بات بڑی پسند آئی آپ نے خادم کو کہا کہ اس گھر کو یاد رکھنا صبح صویرے گھر میں آئے بیٹھے آپ نے بیٹوں کو بولایا جس بیٹے کے لیے ضرورت تھی شادی کی آپ نے اس کو ساتھ لیا اور اس گھر میں تشریف لے کے گئے آپ نے اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا اور اس کو نکاح کر کے اپنی بہو بنا کے گھر میں لے آئے یہ چالیس ادار مربع میر کا بادشاہ تھا جس کو بڑے بڑے بادشاہ بڑے 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 لوگ رشتے دینے کے لیے جس کے لیے ترستے تھے اس نے ایک یتیم بچی کو اس لیے پسند کیا کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرتی تھی دوستو یہ ہے دین یہ ہے دین کہ اپنے رب کی رضا کو اپنے لیے افضل سمجھو اور رب سے ڈرنے والے کو اپنے زیادہ قریب سمجھو وہ لوگ جو رب کی عظمت کو جانتے ہیں اور رب پہ یقین کامل رکھتے ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ رب ہمیں تنہائیوں میں بھی دیکھ رہا ہے وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا کبھی فطور کی طرف نہیں جائے گا کبھی بیرا روی کی طرف نہیں جائے گا آج ہمارا گمراہیوں کی طرف جانا اسی لیے ہے کہ ہم نے ہم نے اپنے رب کی رب کے موجود ہونے پہ ہمارا جس بات کا اقرار کرتے ہیں یقین دلوں سے نکال دیا ہے اگر ہمارا یقین موکم ہو جائے تو ہمارا عمل بھی صالح ہو جائے اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے والا صالح مسلمان بنائے دوستانِ گھرامی حضور قبلہِ عالم غوثِ الزمان بابا جی خاجہ فقیرِ محمد رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص انشاءاللہ اللہ العزیز بارہ تیرہ مارچ ہفتہ اتوار چورہ شریفِ ناقاد بزیر ہوگا تمام دوستوں یارانِ طریقت اہلِ اسلام کو بابا جی کے حضور حاضر ہونے کی انتماس ہے آج ان مقربین کی یاد میں یہ محفل منعقد ہوئی اللہ پاکہ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ آتا فرمائے ان کے درجے اور بلند کرے ان کی اولاد کوئی نہیں کی راہ پہ چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور آج مخلوقِ خدا کی یہ محبت اور یہ پیار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ پاک ان پہ راضی ہے رب جن پہ راضی ہوتا ہے اپنی مخلوق کی رخ ان کی طرف موڑ دیا کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں رب ان کی ذکر کرنے کے لیے اپنی مخلوق کو متین کر دیتا ہے اللہ پاک تمہاری ان سے محبتوں کو قیم رکھے واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين